پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا عدد کبیر ہے وہ 812 ہے 812 اس کا عدد کبیر ہے اور اس کا عدد اوسط جو ہے گیارہ ہے اور عدد صغیر اس کا دو ہے کیونکہ عدد کبیر تو 812 پھر 8 کو ایک سے جمع کریں ایک میں دو کو یہ بن گئے گیارہ اس کو کرتے ہیں عدد اوسط پھر ایک گیارہ کو ایک کر کے جمع کریں تو بن گیا دو یہ عدد صغیر تو کوئی تین سٹیپ ہوتے ہیں عدد کے عدد کبیر عدد اوسط اور عدد صغیر عدد صغیر اس کا دو ہے اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی روحانیت اور راز رکھیں کیونکہ خبیر جو اصل میں علیم کے معنی میں ہے لیکن علم کی باتیں جب رازوں اور پوشیدوں چیزوں سے متعلق ہوں اس کو خبرت ان کہتے ہیں تو خبرت ان کہتے ہیں اور ان خبروں اور رازوں کو جاننے والے کو خبیر کہتے ہیں حالی کہ علیم کا معنی بھی جاننے والا اور خبیر کا معنی بھی باخبر اور جاننے والا لیکن خبیر جو ہے وہ خاص اور پر چھپے رازوں کے ساتھ جاننے والا اس کو خبیر کہتے ہیں اور جو علیم ہے علیم عام ہوتا ہے وہ ظاہر باطن کی جو بھی ظاہری باتیں جاننے والا باطنی باتیں جاننے والے کو علیم کہا جاتا ہے تو اس لئے خبیر بڑا عجیب و غریب نام ہے خاص طور پر روحانیت میں اس کو بڑا دخل ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو جائے کہ اس روحانیت کی وجہ سے مجھے دنیا اور دین کے امور میں رہنمائی ملے اور وہ روحانیت گوہ ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تاثیر اس خبیر کے اندر موجود ہے لہٰذا سات دین کا ہے گوہ ہے کہ اس کا نساب تو سات دین ایک ہفتہ آپ نے کرنا ہے شب جمعہ کو شروع کرنا ہے یعنی جمعہ کی اراد کو تو شب جمعہ سے آپ نے شروع کرنا ہے ایک تو صورت یہ ہے کہ بکسرت اس کا ورد کرنا ہے ہر وقت یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو ہر وقت اس کا ورد رکھیں ایک تو شکل یہ ہے اور ایک شکل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ ایک ہزار دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد تو گوہ ہے کہ دن رات میں پانچ ہزار مرتبہ ہوگا اور یہ سات دن تک کرنا ہے تو یہ کسرت سے بھی یا خبیر کرتا رہے گا تو ایک ہفتے کے بعد گوہ ہے کہ اگلی جب شب جمعہ آئے گی تو اللہ اس کو خاص ایک روحانیت عطا کر دیں گے اس روحانیت کی وجہ سے اس کو اپنے ساری زندگی کے امور میں رہنمائی ملے گی کچھ کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا کیا کروں کیسے کروں وہ روحانیت اس کو گائیڈ کرے گی یہ اس میں بہت دوسرا ہے یہ اس کے در خوبی ہے اور دوسرا اس کے در خوبی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کسی ایسی عادت بد کے اندر مبتلا ہو گیا ہے یا ایسی ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو گیا کہ اس سے چھٹکارہ نہیں ہو پاتا اور چاہتا ہے کہ اس کے چھٹکارہ ہو یا اس کی اولاد میں خاندان میں کوئی فرد ہے جس کو ایسی جو وہ لطل لگ گئی ہے جس سے چھٹکارہ نہیں ہو پاتا اس کے رئے اس میں بڑی تاثیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کے نام کی عدد کے اعتبار سے جتنا اس کے نام کا عدد ہے وہ نکال لیں یا یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ یہ اس کو پڑا جائے تو روزانہ پڑھ کے پانی پر دم کریں یا اس کی کوئی مرغوب چیز جو کھاتا ہے شوق سے میٹھا کھاتا ہے یا شوق سے ایک اور چیز کھاتا ہے اس کے اوپر دم کر کے اس کو دیں اور اس کے اوپر پھونگ رہا ممکن ہے تو پھونگ بھی دیں تو یہ جب پابندی سے فورٹی ون ڈیز کر لیں انشاءالکہ کسی بھی قسم کی اس کی جو ایمانی کمزوری یا گناہ اور معصیت کے حوالے سے پرابلم ہوگا اللہ تعالیٰ اس دلدل سے اس کو نکال دیتے ہیں یہ اس میں بہتنے خوبی ہے اور تیسرا اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یا خبیرو اگر کوئی چاہتا ہے استخارے میں کروں استخارے کا جواب بہت واضح مجھے نظر آ جائے خواب میں پوری ایسی واضح تصویر پتہ چل جائے کرے اس کے لئے اس کا ایک چلہ ہے وہ پورا کرے اور وہ یہ ہے کہ یا خبیرو اخبرنی یا خبیرو اخبرنی یہ اتنا ورڈ ہے یہ اس کو جائے تین سو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے تین سو تین مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے تین سو تین مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے مغرب کے بعد پڑھے تو دی بیسٹ ہے اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ لیں اور پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں اور یہ پابندی سے فورٹی ون ڈیز کرنا ہے پورا چلہ جب فورٹی ون ڈیز پورے ہو گئے اس کے بعد اب اگر کسی چیز کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہے یا کسی کا کوئی مخصوص میں استخارہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ واضح جواب ملے تو پھر سونے سے پہلے اول آخر سو مرتبہ دروشی ابراہیمی پڑھے اور درمیان میں یا خبیرو آخیبرنی گیارہ سو مرتبہ پڑھے یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے اور دعا کر کے سو جائے زبردست میں لوگو واضح تصویر پتہ چل جائے گی یہ کام خیر ہے یہ اشار ہے اور آج آپ کو پتہ لوگوں کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے یا واضح استخارہ پتہ چلے تاکہ یہ کاروبار کروں کے نہیں کروں یہ نکاح کروں کے نہیں کروں اس سفر میں جاؤں کے نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے پھر آگے سے جو ریزلٹ غلط ملتے تو تکلیف ہوتی ہے تو اس میں یہ کہ خبیر سے جب ایسا تعلق قائم کر لیا اور ایک چلہ پورا کر لیا اس کے بعد جب بھی کرنا ہو بس یہ استخارہ کریں آپ کو جواب مل جائے گا سبحان اللہ یہ اس پر رہاز پایا جاتا ہے اور ایک خوبیس کے اندر یا خبیرو بھی ہے کہ اگر جو کوئی شخص جو ہے آپ پر ظلم و صدم ڈھا رہا ہے ایسا ظالم ہے کہ آپ اس کے پنجہ ظلم سے نکل نہیں سکتے تو اب اس کے پنجہ ظلم سے نکلنے کے لیے یا کوئی اور شخص کسی آپ کا کوئی دوست کسی پرابلیں اس سے نکالنا مقصود ہے تو اس کے لیے آپ نے روزانہ جو ہے ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے یا خبیرو یا خبیرو کا اور اول آخی گیارہ مرتبہ درشیف پڑھ کے جو آپ نے دعا کر لیں یا اللہ اس ظالم سے نجات دے دے اس کے پنجہ ظلم سے یا چھٹکارہ ہو جائے یا آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ کے دعا کر لیں اور یا آپ پابندی سے ٹوئنٹی ون ڈیز کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت جلدی وہاں سے چھٹکارہ ہو جائے گا دشمن دفع دور ہو جائے گا یہ اس کی جو ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اگر خواب میں لکھا یا سنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو علم خاص عطا فرمائیں گے علم خاص اس کو نصیب ہوگا جس کی وجہ سے جس کی روشنی میں یہ جو ہے انشاءاللہ رائے حق پر چلے گا اور رائے حق پر اللہ تبارک وطالعہ اس کو استقامت دیں گے یہ خواب میں تعبیر حضرت الخبیرو یا خبیرو آپ نے اس کے ذریعے ترقیب بتا دی ہے یعنی یہ ایک تو یہ ہوا کہ خبر رکھنے والا اور پھر آپ نے اس کے ذریعے بصیرت دے دی یعنی بہت لوگوں کو کلیریٹی اور فیوچر کی باتیں معلوم ہونے لگیں اپنے اندازے ہونے لگے کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ پینتیس ہزار دفعہ ایک ہفتے میں پڑھنے کی بات ہے پانچ نمازیں اور ایک ہزار دفعہ کا مطلب تو اس طریقے سے تقریباً پینتیس ہزار بنتا ہے تو امریکہ میں لوگ جلدی میں ہوتے ہیں تو اگر اس کو پینتیس ہزار کو جلدی ہی پڑھ لیا جائے دو چار روز میں تو کیا وہی نہیں اگر کس کے پر ٹائم بھی وہ ایسا کر لے کوشی کر لے لیکن اثر میں ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کیونکہ طبیعتیں بعض دفعہ پاکیزہ اور کہتے ہیں شفاف نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ مطلب ہوتا ہے وہ اس کے اندر لطافت پیدا ہو رہی ہے پھر چالیس دن تک بالکل صفائیہ ہو گیا اب دل کا آئینہ روشن ہو گیا اب وہاں پر خبریں غیبی صاحب واضح ہوتی ہیں اس لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اجلال اجلال بلکل صحیح تو اللہ نے ترطیب رکھی ہے چلے میں تو چلہ پورا لگے گا طبیعت میں تو اجلال پیدا ہوگا بہت خوب استخارے کی بات بھی بہت امدہ آئے اس میں بھی لوگوں کو کلیاریٹی چاہیے سمجھ نہیں آتی استخارہ کرنے کے بعد تو آپ نے اس کا بھی حل بتایا تو حضرت یہی باتیں ہیں اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں یہاں پہ کہ یہ خود بھی پروگرام دیکھیں اور اوروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیں اپنے رشتداروں دوستوں عزیزوں کو تاکہ یہ باتیں پتہ چل جائیں ورنہ کہاں پتہ چلتی ہیں میں تو ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں یہ کہیں پڑھنے میں نہیں ملتی کہ کہیں فیس بک پہ یا واتس ایپ کی اوپر کوئی آپ کو میسیج آجائے اور اس میں یہ آپ کو ملجھے ایسا کچھ نہیں ملتا بہت خوب بہت شکریہ